اسلام علیکم آج ہم یخنی والا پلاو بنانے لگیں یخنی کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے یہ دیکھیں پیاز میں نے دو نارمل سائز کا کاٹے ہیں لسن میں نے نہیں کاٹا اس کا ثابوت ہی رکھا ہے اور یہ بھی یخنی میں ڈالوں گی پانی میں جو گوش اور وہ پانی ڈال کر رکھے ہیں ساتھ ہی اس کے یہ کوٹلی کا سامان ہے یہ ساری چیزیں ہیں یہ سونف ہے سوکہ دنیا، زیرہ اور یہ سابت درمسانہ سارا یہ سارے چیزیں میں پوٹلی میں ڈالوں گی یہ پانی اور گوش چولے پر رکھ لیا تھا میں نے اب اس میں یخنی کے لئے جو چیزیں ہمیں ضرورت ہوں گی وہ ڈالنے لگی ہوں یہ جو چیزیں ابھی پہلے مسالہ بتایا ہی اس کی پوٹلی بنا لی ہے یہ لسن سابت ڈال رہی ہوں اس کا پاتھ میں میں بتاؤں گی زائی نہیں جائے گا کہ اگر کچھ یہ سمجھیں کہ یہ سابت ڈال دیا ہے زائی چلا جائے گا یخنی کے بعد نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا اس کے بعد میں بھی اس کا کام ہے اس لئے ابھی سابت ڈال دیا ہے کہ اس کا راست بھی نکل جائے بعد میں اس کا بھی نکال لیں گے اور یہ جو پوٹے پوٹے پیاز کٹے تھے یہ اور نمک اور بس اب ہم اس کو بند کر دیں گے یہ لال سابت مرچے ڈال دی یخنی میں اب ہم اس کو ڈکن لگا دیں گے اور تقریباً ایک ڈیرھ گھنٹہ لگے گا گوش کو گلنے میں اور یخنی کو تیار ہونے میں یہ دیکھئے یخنی ہماری تیار ہو رہی ہے ابھی گوش کو گلنے میں بھی ٹائم ہے اور لسن بھی ہے اور ثابت مسالے جو پوٹلی میں ڈال کے رکھے ہیں وہ ہیں ابھی اس کو تیار ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا ساتھ ہی ہم نے یہ جو رائز میں ڈالنا ہے پیاز کٹ کر رکھے ہیں یہ ثابت مسالہ ہے سارا جس کو ابھی آپ گرائنڈ کریں گے یہ لسن ہے ہری مرچے ہیں اور ادرگ ہیں یہ ہماری تیار ہو چکی ہے یہ دیکھئے کتنی مزیدات اور گوش بھی گل چکا ہے اندر اس کے لسن ڈالے تھے ثابت ان کا بتانے لگی ہوں اور یہ ساتھ ایک پیالی دے لیا ہے ہم لوگوں نے اب دیکھئے کہ اس کو میں اس کے اندر نکال لوں گی پورا مسالہ اور پھر لاسٹ میں میں آپ کو یہ فنگ دوں گی کہ آپ نے یہ ضائع نہیں ہے اس کو اس طرح کر کے ساروں کو اس میں ایڈ کر لے دیکھئے یہ صرف چھل کے رہ گئے ہیں کچھ بھی ضائع نہیں ہوا اور وہ ہم نے سارا کچھ یہ دے میں ڈال کے مکس کر کے رکھا ہے اب جس ٹائم پہ یہ ڈالنا ہوگا ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس ٹائم پہ ڈالنا ہے ڈال کے میں نے دھوکے وائل پانی میں بہتکل کھولتے ہوئے پانی میں میں نے ان کو دھوکے رکھا ہے پلاو بنانا میں نے سٹارٹ کر دیا ہے یہ اوائل ڈالا ہوا تھا اس میں اور جو پیاز پہلے آپ کو کٹ کیے ہوئے دکھائے تھے اوائل گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں پیاز ڈالنے لگی ہوں پیاز کو براؤن کریں گے ہم آپ کو بتائیں کہ پلاو میں پڑے براؤن کرنے پڑتے ہیں پیاز تو یہ پیاز ہمارے براؤن ہونے لگیں پیاز لال ہو گئے اب اس میں ہم نے ثابت ہری مرچیں ڈالیں پیاز براؤن ہو چکا ہے ہمارا اب ہم اس میں گوشٹ آ لیں گے پیاز براؤن ہو چکا ہے ہمارا یہ دیکھیں پیاز لال ہوا تھا پھر اس میں گوشٹ ہم نے ڈالا کیونکہ بوائل ہوا ہوا اور نے نکال کے رکھ لیا تھا یہ اس میں ہو رہا ہے اب ہم اس میں لسن اور ہری مرچیں ڈال دیں گے جو ہم نے گرینڈر میں پیز کے رکھیں نہیں چکا ہے ہم نے مسالہ بھی ڈال دیا یہ دیکھیں ساتھ ساتھ گوشٹ پرائی ہوتا جائے گا ساتھ ساتھ باقی سارے مسالے بھی پکتے جائیں گے اور اس پلاو کی خاص بات اینڈ میں بتاؤں گی آپ کو یہ ریسپی کے اینڈ میں آپ چیک کیجئے گا پلاو تو ہر کسی نے بہت بنائے ہوں گے اور اچھے بھی بناتے ہوں گے لیکن میرے پلاو کی بھی خاص بات ہے وہ اینڈ میں میں آپ کو بتاؤں گی یہ دیکھیں گوش بھن چکا مسالہ بھی بھن چکا اور بہت بھی اس کی خوشبو آ رہی ہے مسالے کی بھی گوش بھننے کی بھی پلاو اب میں اس میں یخنی ڈالنے لگی پوری یخنی ایک ساتھ نہیں ڈالنے کیونکہ کبھی بھی پلاو جو ہے وہ جڑا ہو اچھا نہیں لگتا پھلا 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 اچھا لگتا ہے اگر نیڈ ہوئی بعد میں تھوڑی سی پھٹ ڈال دیں گے ابھی میں نے پوری یخنی نہیں ڈالی تھوڑی سی یخنی میں نے بچا لی ہے یخنی میری گوائل ہو رہی ہے اب اس میں میں چاول ڈالوں کی اور یخنی میں نمک پورا تھا اس لئے میں نے کسی چیز میں اور میں نمک نہیں ڈالا کیونکہ یخنی میں نمک پورا کر چکی تھی چاول میں نے ڈال لی ہے اور یخنی آپ چیک کریں کہ کتنی سی ہے چاول کیونکہ کھولتے ہوئے پانی میں بھکوئے تھے اس لئے یخنی کی ساتھ آپ سے کتنی رکھنی ہے یہ دیکھیں جو ہے وہ ٹرائے ہو چکی ہے اور رائز بھی دیکھیں آپ کے زیادہ گلے میں نہیں لگ رہے آپ جو وہ دئی اور جو لسن کا گودہ نکال کے دئی میں مکس کر کے رکھا تھا اس وقت وہ ڈال رہی ہوں میں یہ ڈال کے میں ہلکا سا اس کو مکس کروں گی میرے پلاو کی پاس پاس اور اس کے ساتھ ہی دم لگانے سے پہلے اس کے اوپر کٹی ہوئی ہری برچے اور کڑی پتہ یہ بھی میٹا دے ہوں اب اس کو میں دم لگا دوں گی چیزوں کو مکس کر کے یہ میں اس کو دم لگانے لگیوں ہمارا دم ہو چکا ہے یہ دیکھیں اور آپ کو رائز نظر آ رہے ہوں گے کتنے نکھرے ہوئے اور کتنے کھلے کھلے سے ہیں اب ہم اس کو دش آور کرتے ہیں اس دش آور کے ساتھ میں نے آپ کو ایک خاص بات بتانی ہے جو میرے پلاو کی خاص بات بات ہے وہ یہ کہ چاول ہمیشہ کھولتے ہوئے پانی میں بھگو کے رکھنے ہیں تاکہ چاول سخت ہو جائے آپ لوگوں کو یہ بات سن کے بعض دفعہ وہ نہیں کرتے کہ بہت گرم پانی میں ایک چاول ٹوٹ جائے گا دیکھیں کوئی چاول ٹوٹا ہوا لگ رہا ہے کوئی چاول بھی نہیں ٹوٹا ہوا اور یہ کھولتے ہوئے پانی میں بھگو کے رکھنے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک کام یہ کرنا ہے کہ جو میں نے دی اور رسن کا وہ پیسٹ اندر ڈالا تھا اس سے دیکھیں چاولوں میں چمک کتنی ہے اور بہت خوبصورت بلاو ہے بہت زیادہ اچھا بلاو ہے موسیقی